اتھیتی ودوان نیمیتی کرن سنگھر شمور شاہ کا آنشن کالن دھرنا اسی وے دن بھی جاری رہا پردرشن کاری اتھیتی ودوان اسی دن پہلے چندوارہ سے پیدل یاد رکل راجدھانی بھپال پہنچے تھے اور نیمیتی کرن کی مانگ کو لے کر راجدھانی کے شہجانی پارک میں دھرنے پر بیٹھے پردرشن کاری انہیں سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے سرکار بنانے کے پہلے انہیں نیمیت کرنے کا وچن دیا تھا لیکن سرکار بنانے کے بعد کانگریس نے انہیں نیمیت نہیں کیا بلکہ سیوہ سے باہر کر دیا جس سے ان کے پریوار کے سامنے روزی روٹی کا سنگکٹ کھڑا ہو گیا پردرشن کاری نے سرکار کو چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی مانگوں پر جلد ہی کوئی نرنے نہیں لیا گیا تو پھر وہ سڑکوں پر اتر کر اگراندولن کریں گے اور پورے پریوار کے ساتھ آتمدہ کا ویروت پردرشن کریں گے ہم لوگ یہاں اسی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کسی طرح سے ہم لوگوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے اور اگر اسی طرح کا رویہ سرکار کا بنا رہا بلکل اڑیل رویہ پر کام کر رہی ہے اگر سرکار ایسے ہی بنی رہی تو ہم لوگ سڑکوں پر اتریں گے اور ہمارے پریوار ہم پریوار کے ساتھ میں اتریں گے اور یادی آوشکتہ پڑی تو سارا پریوار یہاں پر جان دے دے گا جب تک کہ کامل ناج جی کی آنکھیں نہیں کھل جاتی سرکار کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں کب تک ہم یہاں پر ایک ایک کر کے مریں گے تو اب ہم پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر مریں گے آگے ہم کیا کریں گے یہ تو ہماری انتیم لڑائی ہے ہمارے جیون کی انتیم لڑائی ہے ہمارے روزگار کے لیے انتیم لڑائی ہے آج ہمارے اسی دن ہو چکے ہیں شاہ جانی پارک میں اور کئی طرح کی مہنے میرے اچھ شکشہ منتری جو ہے کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو اندر لیا جائے گا اور چائز فلنگ کرائے جائے گی ہماری لڑائی چائز فلنگ کی نہیں ہے آپ ہماری نیمیتی کرنگ کی پرکرہ پرارم کیجئے اور بار بار آپ جو ہے چائز فلنگ کراتے ہیں پھر وہ پد جو ہے واپس ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اچھ شکشہ بھاگ جو ہے پدوں کی سکرد دینے سے منع کر دیتا ہے تو یہ جو بھرانتیاں یہاں پر پھیل نہیں ہیں ان بھرانتیوں کو دور کرتے ہوئے کیول اور کیول لے ایک لائن کا آپ آدھے جاری کیجئے جو بھی اتیدوان پی ایسی کی نکت سے پہلے باہر کیے گئے ان کو اندر لیا جاتا ہے اور سبی کا کارتے دیتوانوں کو نیمیتی کرنگ کیا جاتا ہے یہی ہماری ماننی شکشہ منتری اور ہماری ماننی کمل ناجی سے مانگ